سب سے پہلے مانوارکان شیرام جی کے جنرم دن پہ میں سب کو بہت بہت بدائے دیتا ہوں اور ان کی قربانی کو اور ان کے سمیں کے ساتھ اپی کو میں سلوٹ کرتا ہوں اب مانوار سدیر سرجی نے جو کچھ بتایا تھا اس کے بعد میں مجھے نہیں لگتا تھا وہ کونسپٹ میں کوئی اور ایڈ کرنے کی جہاں اس میں سے کچھ اور بتانے کی گنجاش رہ جاتی ہے ہم کئی بار کیا میں دیکھتا ہوں اکثر اپنی میٹوں میں کہ بھئی جب ایک بہت بڑیا کونسپٹ ہو جاتا تو اس ہی کونسپٹ کے اوپر ہی ہمیں فوکس کرنا چاہیے میں بہت مانوار کانشی رام جی سے میری دو تین بار ملاقات ہوئی اور ان کا جے کتھن بھی تھا کہ بھئی آپ جیسا آدمی اگر آ کر پنجاب میں آپ جس جاتی سے آ رہا ہے اس جاتی کے بیچ میں بہت بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی جی میں جے نہیں کر سکتا لیکن ہاں بی ایس پی کے لیے بھی اور اپنی راج نیتک پارٹی کے لیے بھی جتنا میں دیش اور بی دیش میں بھی اس میں ساتھ سے جو کر سکتا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا لیکن آج جو بات ہو رہی کیا جہاں کہ مانوبر کانشی رام جی نے اپنا جو آہ کرانتی تھی وہ مہاراستر سے آہ چالو کری لیکن مہاراستر میں وہ کیوں نہیں اپنے پیر لگا سکے ہم اس کو اس کے اوپر ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں وہاں کو کام جاب ہوئے جبکی بہت بڑی کرم بھومی آہ مہاراستری ہے اور جو کچھ مہاراستر کے لوگوں میں جاگرتی تھی وہ پنجاب کے لوگوں میں جاگرتی نہیں تھی آہ دوسرا کے پنجاب میں وہ آکر انہوں نے اپنی مومنٹ چلو کری پنجاب کے لوگ چوتی پرسنٹ تھے چوتی پرسنٹ لوگوں کو کیوں نہیں وہ استعمال کر سکے اپنی مومنٹ بنانے میں کیوں نہیں اتنا بڑا وہ وہاں آہ کرانتی کری ایک آہ سنگ بنا سکے اور اس کو اکٹھا کر کے اپنی سطح بنا سکے اس پہ بھی ہمیں بچار کرنا چاہیے آہ مانے بھر سدیر جی نے بہت سی چیزوں کو ٹچ کیا ہے اور میں ان سے اگریڈ ہوں کہ کہ بھئی آہ ہمیں جے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی مانے بھر کانشی رام جی نے جیمن بھر لگایا اور جو کچھ اچھیب کیا آہ ایک اردو میں ایک شیئر ہے کہ بلندیوں پہ پہنچ جانا کوئی کمال نہیں بلندیوں پہ ٹکے رہنا کمال ہوتا ہے اگر ہم آہ چار بھر بار جو پی کی آہ سطح کو اپنے اپنے کابو میں لے سکے تو کابیو میں سے کیسے وہ ہمارے ہاتھ سے پیسے گئی اس کے اوپر ہمیں بچار کریں کہ یہ ہوتا ہے مانے بھر سہی راج جی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سنگ ٹوٹ گیا ہم بکھر گئے اس لیے لیکن اس سنگ کو کٹھا کون کرے گا کیا ہمیں آہ اس چیز کے اوپر آہ سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے کہ سنگ ٹوٹا تو کیوں ٹوٹا آہ ڈلی میں بھی بہت بڑی ایک سنکھیا ہے ہمارے لوگوں کی آہ شرور کاسٹ کی اس میں بھی ہم آہ اپنا کوئی اتنا بڑا سنگ نہیں بنا سکے اور کبھی ہم نے ہمیں کانگریس نے اپنی پیشے لگا رکھا کبھی بی جے پی ہم نے اپنے پیشے لگا رکھا آج وہ اہم آدمی پارٹی آگئی اس نے اپنے پیشے لگا رکھا مجھے حرانگی ہوتی ہے کہ بھئی ہم ہمیں بہت صاحب امبیت کر نے جو ایجوکیشن دی اس ایجوکیشن سے کیا ہمیں جہی سکھا کہ ہم بہت صاحب کا جو سارا سنگرش تھا وہ دو چیزوں پر ٹکا ہوا تھا ایک مان سمان کے لیے اور ایک اپنی شد اور اچھی ڈگنیٹی کے لیے کہ ہمارے ڈگنیٹی کے ہماری پہچان کے ساتھ ہمارا مان ہو سمان ہو عزت ہو ان کی طرف تو ہم دیکھتے نہیں ہم پولیٹیکلی کہاں ہار گئے ہم سماج کے لیے کہاں بکھرے ہوئے ہیں ہمیں ایکنومکلی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں میں نے بہت بار پہلے بھی کہا ہے کہ اگر مانوار کانشیرام جی کو لنڈن میں بھی کہا تھا کالالومپوں میں بھی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ باوہ صاحب امبید کر کو ان ٹوٹیلٹی لے کر نہیں چلو گے تو ہم کامجاب نہیں ہوں گے آپ ایک پولیٹیکل ستہ کے پکش کو لے کے چلتے ہیں باقی بھی تین پلر ہیں جن کی طرف آپ کو دھیان دینا چاہیے راجنیتی کے ساتھ ہماری سماجک جو کرانتیا اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے ایک نومکس جو کرانتی ہے اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دھارمک کرانتی جو ہے وہ اس کی طرف کیونکہ دھار دھارمک کرانتی میں ہمارے سنسکار ہمارا سارا اتھیاج رکا ہوا ہے شپا ہوا ہے اس کو ہم جانیں گے تو ہم ہی کٹھے ہو کر اپنی ستہ کو پھر حاصل کر سکتے ہیں تو میں زیادہ نہ کہتے ہوئے کیونکہ ہم کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جس کنسپٹ کو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں اس کے اوپر پھر بھی کئی بار اس کو ہم کنٹرڈکٹ کر جاتے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں ہوئے ہمیں پھلا نے کٹھا کیا کسی نے کٹھا کیا اگر ہم کوئی کٹھا کیا ہوتا تو وہ کٹھا کیوں نہیں رکھ پائے اس کے اوپر آج بیچار کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ کس نے ہمیں کٹھا کیا کس نے ہمیں کہاں سے کہاں پچھایا میرے اپنے بیچار میں یہ ہے کہ بھئی ultimately میں بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بار بار کئی بار اس پہ بشار کہنے کو بھی کہ آج میں ایک مانوبر کنشی رام جی کی آہ سوری کیجری وال کی ایک میں بیڈیو دیکھ رہا تھا اور بیڈیو کے اوپر وہ بہت شور شور سے نعرے لگا رہے تھے کہ جائے بالمی کی اور جائے ربداس کی ساتھ میں دھیمے سے کہتے تھے کہ جائے بھیم کی بھی کہتے تھے ایسا نہیں ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں وہ اپنی اپنی جاتیوں میں پرموٹ کر رہے ہیں اور ستہ کی طرف خود بڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں ان دونوں چیزوں میں تھوڑا ناب تول کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہم ساری جو اپنی اورجہ ہے وہ اپنی جاتی جاتی کے جو فگر ہیڈ ہے ان کے جو اندر بھوان پیدا کیا ہوئے ہیں جا بھوان جیسے ان کے مہاپرشیو ہے ان کو پیدا کیا ہوا کیا انھی چیزوں کو دیکھتے رہیں گے کہ کیا ہم ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کرے ایک ایسا سماج بھی نرمان کبھی کر پائیں گے جہاں اونچ نہ ہو نیچ نہ ہو تم بڑا میں بڑا میں چھوٹا تو تو ان چیزوں کو مٹائے بغیر ہم کیسے آگے بڑھیں گے مجھے بہت امید ہے سنگ سے کہ بھئی سنگ کم سے کم جو چیزیں جو غلط آج چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے اندر ان کو روکے گا اور جو پی کی الیکشن جو پنجاب کی الیکشن جو جو الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں اس نے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھئی ہمارے ایسی 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 او بی سی کے لوگوں کی کمر ہی توڑ دیا ہے لیکن اس پہ بھی ہم بیچار کر سکتے ہیں کہ کیوں ہوا ہے اگر آج بھی ہم ان چیزیں کو سمجھ سوچ کر اپنے اندر جو پیدا ہوگئے کمجوریاں ہیں اپنے اندر جو پیدا ہوگئے غلط فہمیاں ہیں جہاں اپنے اندر جو کاسٹ کی ڈیویزن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اگر اس کو ہم دور کر پائے تو ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی 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 فور میں ہونے والی جنرل ایکشن میں ہم ریزلٹ ان کو اس کے ادروائز بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری سطح کی طرف تیاری بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اس سنگ کو سب سے میں نے بام شیف میں بہت کام کیا میں بار بار کہتا ہوں کہ بام شیف کے لوگوں نے ایک جاغرتی بہت پیدا کری کانشی رام جی مانوار کانشی رام جی بھی ایک سمائے بام شیف کے ہی تھے لیکن ایک ایک جو بام شیف کا آج ساتھی ہے اس کے اندر مجھے ایک ہی چیز دکھائی دے رہی ہے کہ جو بھی بام شیف میں کام کر رہا ہے وہ جیت شاکی تھوک کے کہتا ہے میں تیس سال سے میں پینتی سال سے کام کر رہا ہوں لیکن ساتھ یہی کہتا ہے میں تو آج وامن مشرم کی ایک ویڈیو سن رہا آنے والے بیس سال تک تو میں کہیں جانے والا نہیں ہو ارے بیس سال تک تو ہمارا بلکل ستیناس ہو جائے گا اگر تُو شاتھی ایسے ہی ٹھوکتا رہا تُو نے ہی کہا تھا کہ میں ای بی ام توڑوں گا الیکشن الیکشن نہیں ہونے دوں گا اور تُم خود ہی جو پی میں اسی ای بی ام کے سارے الیکشن لڑنے کے کتنی کنٹروڈکشن ہے ہمارے اندر جب تک ان ساری کنٹروڈکشن کو ہم اپنے سے رموب نہیں کریں گے ایسے لوگوں کے بھاوک جو بیان ہے ان کو ہم انیلائز نہیں کریں گے سمجھے نہیں گے کیا ہمارے حق میں ہے کیا ہمارے نقصان میں ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے سمنسنگ سے مجھے بہت امید ہے آشا ہے اور میں اس میں بہت ساری پرگرتی دیکھ رہا ہوں بہت سارے اچھے لوگ آ رہے ہیں ان میں بھی ابھی بہت کچھ سو سمجھ کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی آج ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے وہ کمپلیٹلی سمنسنگ کے بیچار کو اس کے سٹینڈ کو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گیا ہے میرے جیسے آدمی کو اگر پندرہ بیس بار سننے کے بعد سمجھ آیا کہ سنگ میں اور سنگھٹر میں کیا آنتر ہے تو بہت سے لوگ جو آج بھی کام کر رہے ہیں آج بھی وہ سنگ کے اوپر اپنا کونسپ دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑی جو کمیاں ہیں جتنا زیادہ سنیں گے مجھے سننے میں بہت مجھا آتا ہے میں ہر ایک آدمی کی ہر ایک محلہ کی جو بیان باجی ہے اس کو سنتا ہوں پھر اس کو انیلائز کرتا ہوں کہ کہاں سے ہم غلط ہیں کہاں سے ہم صحیح ہیں اور صحیح کو رکھ کر غلط کو چھوڑ کر اگر ہم سنگ میں آ کر اکٹھے ہو گئے تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جڑیں گے تو جیتیں گے جڑے ہیں تو جیتے ہیں یہ تو ایک کہنے کا محابرہ ہے لیکن اگر اتحاس میں دیکھو تو باوہ صاحب امبید کر نے پہلے مہاتمہ جو بھوان بدھ کو بھی سنگ کی ضرورت پڑی انہوں نے بھی سنگ کو بکشوں کو کٹھا کیا سنگ بنایا تو بہت بڑی تبدیلی آئی جوتیرہ پولے کو بھی سنگ کی ضرورت پڑی انہوں نے ستیہ صدق سماج بنایا سارا اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ بنا دیا ہم نے کہہ دیا کتابوں میں پڑھ دیا اس سے نہیں ہے اپنے جیمن میں ہم اس سے کیا سیکھیں پھر اس کے بعد آتا ہے کہ باوہ صاحب امبید کر باوہ صاحب امبید کر بھی اگر ہمیں کٹھا کر کے ایک مومنٹ نہ چلاتے تو شاید وہ باوہ صاحب امبید کرنا بن پڑتے اور نہ ہی ہمیں وہ سبدان دے کر جاتے نہ ہی مجھے ہمیں وہ بہوان بدھ کا مارک دکھا کے جاتے اگر اس کے ویرود میں آج جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا چاہے وہ شدور کاسٹ کے ہیں کسی بھی کاسٹ سے ہیں اپنی اپنی کاسٹ کا نام لگا کر بہت بہت جبردست اپنی شاتی ٹھوک رہے ہیں ان کی ان کی اچھا ہے کیونکہ سبدان نے ان کو ادھکار دیا ہے وہ چاہے تو پتھر پر سر مارے مارے یہ ان کا ادھکار ہے لیکن ہمیں صرف ان کو یہ سمجھانا ہے کہ پتھر میں سر مارو گے تو نقصان سرکا تمہارے ہوگا پتھر کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا اس لیے سمنسنگ کو اچھی طرح سے سمجھو سیکھو اور سمجھ کر اس کو اپنے جیون میں اتار کر دیکھو کہ کیا تبدیلی آ سکتا ہے اس کو سوچ کر دیکھو کہ پچھلے سمجھ میں ہمارے میں کیا تبدیلی آئی اور آج اگر ہم اس سنگھ میں پرویش کر جاتے ہیں تو کیا تبدیلی آئے گی جیسے جیسے ہم بڑھیں گے یہ بہت سارے سنگھٹن جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو بہت تکلیپ ہوگی اور وہ ہمارے بھروت میں بھی آئیں گے گانیاں بھی دیں گے اچھا بھلا کہیں کہ جو آپ سے پہلے آگے کھڑا ہے نا وہ آسانی سے آپ کو پیشے سے آگے جانے نہیں دیتا وہ ہر طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا اور ہمیں ہر وہ طریقہ اپنانا پڑے گا جو ہمیں جو روکنے والا اس سے اس کے ساتھ ہی نہیں اس سے آگے نکلنا آگے نکلنا ہے تو ہمیں اپنی سپیڈ بھی زیادہ آہ تیز کرنی پڑے گی اپنا جوگدان بھی زیادہ دینا پڑے گا اور ہو سکتا ہے تو سمائے بھی زیادہ دینا پڑے گا اگر ہم یہ ساری چیزیں کر پائے تو ہم جیتیں گے جڑیں گے اکٹھے رہیں گے ایک دوسرے کا مان سامان کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے اور ہمیں آہ دنیا میں کوئی کامجاب ہونے میں سے کے لیے روک نہیں سکے گا انھی شبدوں کے ساتھ آہ جائے بھی نمو بدہ آپ ساتھیوں کا بہت بہت سادواد ان کو بھی لے لیں کوئی بات نہیں ریوی مہی سر جڑے ہیں نا سر ریوی مہی سر آہ جائے بھی نمو بدہ ہے کوئی بات نہیں جی بھائی سر کو بولنے دو نہیں نہیں بھائی سر آپ بولیے سر آپ بولیے آج کے دن سبھی ساتھیوں کو سمر سنگ کی طرف سے مانورہ کانشی رام جی کے جانم دن کے اوپر بہت بہت مبارک بات ساب کانشی رام جی نے جو ہمیں دیا سائد ہم لوگ کسی اور سے نہیں لے پا رہے اور نہ لیتے سائد مجھے معلوم نے کہ دوسری سٹیٹوں میں لوگوں نے کی لیا کی دیا اور کی کیا پر پنجاب میں جو مانورہ کانشی رام جی نے ہمیں دیا ہم اس کا صداواری رہیں گے ہماری اپنی ہیں کہ ہم لوگ جب ہم نے ہائی سکول کیا تھا تب مانورہ کانشی رام جی کی مومنٹ کے ساتھ جڑ گئے اور تب سے اب تکر اس کے ساتھ ہی چلتے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چلیں گے اس کی مومنٹ کو جو اس کا میشن ہے جا اس کے بچار ہے وہ آگے لے کر جاتے رہیں گے جکرہ مانورہ کانشی رام جی نہ ہوتے تھے سائد ہمیں بابا صاحب ڈاٹر بی آرم بیڑکار جی کو جاننے کا موقع نہ ملتا کیونکہ جو ہمارے پورو جی تھے آبات مانورہ کانشی رام جی کی اگزام پر لے لیتے ہیں انہوں نے بی ایس سی بھی کیا تب تکر بھی اس کو بابا صاحب ڈاٹر بی آرم بیڑکار کے بارے میں معلوم نے تھا تو اس کے بعد ہمیں جاننے کا موقع ملا اور صاحب سے ملنے کا کافی بار موقع ملتے ملتے ہم ملتے رہے بات ہوتی رہی یہاں پر بھی آئے جو ایس سی میں بھی آئے ہمیں ہماری بات ہوئی ان سے پر اس کے بعد جو ہوا اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے اس کی بماری کا بماری لگی اور لگائی جا کی ہو کی نہیں ہوا تو ہم آج کے دن سبی کو موارکوا دیتے ہیں سمن سنگ کا بھی ہم جہی چاہیں گے کہ ہم ان سے جڑے رہیں جو سمن سنگ سے ہمارے مشن کا ہمارا کام اکٹھے کرنے کا وہ ہم اکٹھے کرتے جائیں جیسے مانورہ کانشی رام جی ایک سات کے روم میں سانتوں کے روم میں سماج میں بچ رہے ہیں ایسے ہم بچتے بچرتے جائیں گے چالتے جائیں گے تو وہ دندور نے ایک مانورہ کانشی رام جی نے وہ کام کیا جی ہم لوگ پندرہ کانشی رام بن جائیں گے کہ ہم لوگ سمن سنگ کو آگے بڑھانے میں کوئی بھی دکت نہیں آ پائے گی ہم سکسس کار پائیں گے اپنی جندگی میں ایسا بڑا سنگ دیکھ پائیں گے جیسا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو ابھی کافی کوشش چل رہی ہے سبھی سٹیٹوں میں کہ بھی ہم سنگ بنائیں گے ہم لوگوں کو اکٹھے کریں گے دو ہی لین کا اس کا سنکال پہ دو ہی لین جاننے کیا کہ ہم یہ کر ہم سنگ میں نہیں جائیں گے جیسے ہمارے بجورگ رہے ہیں بابا دادہ رہے ہیں بابا دادہ نے گلامی کیا پیسے ہمارے دوتا پوتا بھی گلامی کریں گے ابھی سبھی کی مجبوری بان چکی ہے سبھی کو ایک ساتھ اکٹھا ہونا پڑے گا ایک سنگ میں جاننا پڑے گا تب ہی ہم لوگ بچ پائیں گے نہیں تو سبھی مارے جائیں گے تو ایسے ہی مانور اکانشی رام جی نے ہمیں جہی بولا تھا جہی سمجھا کہ چلو پلیٹیکل کے پلیٹیکل میں آئیں تو ہم لوگ پھر بھی کٹھے ہوں گے اور کٹھے ہو کر ہم سطح پرافت کر لیں گے پھر ہم بچ پائیں گے پر ہماری بدکسندی سمجھ لاؤ کہ ہم لوگ بہو کام کارنے پائے اب ہونے کی آس بھی نہیں ہے اس لین کے اوپر کہ بھی بہو کام بان پائے گا جیسے مانور اکانشی رام جی نے سوچا تھا تو اب تو سنگ کی ہی جمعباری بن جاتی ہے کہ ہم لوگ سبھی اور لوگوں کو سنگ میں لے کر آئیں اور سبھی کو اس میں لے کر تو آگے بڑھائیں سبھی کو بتائیں کہ ہم اکٹھے ہونا ہے جو لیڈر لوگ ہیں آنے پینے والے لوگ ہیں اور وہ آئیں گے تو سہی پر تھوڑا ہارڈ آئیں گے تھوڑا لیٹ آئیں گے تو اس کی چینطہ کارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ زیادہ کر لوگ جو ہیں گاؤں میں رہنے والے ہیں وہ لیڈر نہیں ہیں تو وہ جلدی اس میں آ جائیں گے ہمیں معلوم ہے کہ پنجاب میں ہم لوگ بہت جلدی اس کو لے کر آ جائیں گے پنجاب کی جمعباری ہماری ہے کہ پنجاب میں ہم لوگ بہتا دیر نہیں لگائیں گے بیدن سکس منت میں سبھی پنجاب میں اور پنجاب کے لوگوں کو سنجھائیں گے سنگ کے بارے میں سنجھائیں گے اور سنگ میں لے کر آئیں گے تو میں آج کے دن پھر موارک بات دیتا ہوں آپ کا بہتا ٹیم نہ لیتا ہوا سبھی کو جائبیم نوم بدائے جائے سلطان اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے tutor پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا permission لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مانکے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرل بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا right ہے اس پہ کہ ہم اس کو load کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنے بھائی موسیقی 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 دوری پہ obtیام العصاب سرمان گچ magistead دوری پہ گچ دوری 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 چور دوری پہ گچ 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 موسیقی تَتِيَمْ پِنَمْ مَنْ سَرْنَمْ بَرْشَامِ تَتِيَمْ پِسَنْدُوْا شِرُوْا بَرْشَامِ تَتِيَمْ پِسَنْدَمْ سَرْنَمْ بَرْشَامِ سادھوں سادھوں سادھوں